شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کی تیاریاں مکمل شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے کئی رکن ملکوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی درخواست کی ہے بھارت کی رزیر خارجہ نے باہن ملاقات کی درخواست نہیں کی نہ پاکستان نے ایسی کسی ملاقات کی پیش کش کی ہے ویلکم چائنیز پریمیر سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درامت کا عظم لیے چینی قیادت کا دور ہے پاکستان وزیراعظم لی چونگ آلہ سطح وفق کے ہمراہ آج اسلامباد پہنچ رہے ہیں ایسیو سامیت میں شرکت کے علاوہ چینی وزیراعظم سادر وزیراعظم اور اسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے اقتصادی اور تجارتی تعاون سمیت مختلف امور پر بات ہوگی چینی وفق میں وزارت خارجہ وزارت تجارت قومی ترقیاتی اور اصلاحاتی کمیشن کے نمائندے بھی شامل ہوں گے ایسیو سامیت کے لیے ٹرافیک انتظامات راولپنڈی میں اندرون شہر قرال چاک گلزار قائد ایپوٹ روڈ جہان چاک اور فوجی ٹاور چاک بند کر دیئے گئے پانچوں مقامات صبح گیارہ سے شام چھے بجے تک بند رہیں گے شہر میں ہیوی ٹرافیک کے داخلے پر پابندی آئید راولپنڈی پولیز کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں تین دن کاروباری مراکز دکانے اور ہافٹلز بند رہیں گے شہری غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کرنا حکومت اور اپوزیشن کے مطالبات کے باوجود تحریک انصاف نے اب تک احتجاج کی کال واپس نہ لی احتجاج ملتوی کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی شرط پندرہ اکٹوبر کے سلام بات احتجاج کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وسیر علاق خیبر پختون خواہ نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا مشیر اطلاع بریسٹر صیف نے کہا پر امن احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے احتجاج کی کال پر لیگی وسرہ کی چیخیں پھر شروع ہو گئیں شنگائی تعاون تنظیم اجلاس پر حکومت سیاسی دکان چمکانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا چیئرمنٹ پی ٹی آئر بریسٹر گوہر اور حامید رسا کبانی پی ٹی آئر سے ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ نائب وزیراعظم اسحاق تحریک انصاف سے پندرہ اکتوبر کے احتجاج کی کال واپس لینے کا مطالبہ کہا ایک جماعت ایسیو اجلاس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے احتجاج کی کال واپس لینا نہ صرف ملک کے مفاد میں ہے بلکہ اس سیاسی جماعت کے مفاد میں بھی ہے وزیر دفاع خواجہ صرف نے کہا کہ پی ٹی آئی بلاک میل کر رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولت کاری چاہیے ورنہ ایسیو کانفرنس کو ثبوتاج کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اولاد کو لندن سے بلایا جا رہا ہوتا تو پھر بات بھی بنتی جب سابق وزیر احسن نواز شریف قید تھے تو انہیں اپنی بیوی سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی اور وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوگی قوم کے متحد ہونے کے دن احتجاج قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے پی ٹی آئی کے دوہزار چودہ دھرنے کے وقت بھی چینی صدر کا دورہ تھا پی ٹی آئی جان بوچ کر احتجاج کے لیے ایسا اہم دن منتخب کرتی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہا اپوزیشن ایوان میں آئے اور اپنا موقف بتائے ڈائلوگ کے بغیر مسائل حل نہیں کیے جا سکتے جلاو گھراؤں اور امن عامہ کے مسائل پیدا کرنا کوئی حل نہیں مضاحمت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے قانون ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا نوجوانوں کو تشدد پر آمادہ کرنا ایک جرم ہے مجوزہ آئینی ترامیم کا مشترکہ مسودات ایار کرنی والی زیلی کمیٹی اپنی صفارشات آج پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں پیش کرے گی پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس سے پہر ساڑھے تین بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا چبیسنی آئینی ترمیم پر اتفاق و رائے کے لیے سیاسی جماعتوں کے رابطے پیبلز پارٹی کا وفت شہری رحمان کی قیادت میں آج امکیم سے ملاقات کرے گا ملاقات صبح گیارہ بجے اسلام آباد میں ہوگی ملک شفقت آوان نے کہا ہے کہ لوگوں کو ستر سے سو کروڑ روپے تک آفر کی گئی ہے خواجر شیران سے کہا کہ پنجاب کے تمام ایم ایل ایز اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں سربراہ جے یو آئے مولانا فضل الرحمان کا ٹنڈو لائیار میرے نمہ پیبلز پارٹی سید علی نواز شاہ رجی کے گھر قیام مولانا فضل الرحمان آج ٹنڈو لائیار سے آمن معاشی قیادت کریں گے مولانا فضل الرحمان میر پرخواست میں ہونے والی مفتی محمود کانفرنس میں شرکت کریں گے کراجی میں ریڈ زون میں ہنگامہ رائی پر دو مقدمات درج آٹلری میدان تھانے میں درج مقدمے میں دہشت گردی اور ہنگامہ رائی کی دفعات شامل مقدمات ہنگامہ رائی جلاو گھیراو اور دفعہ 244 کی خلاف ورزی پر درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ہنگامہ رائی کے دوران پلس موبائل کو آگ لگائی گئی موبائل میں دو سرکاری ایس ایم جی پیسٹال اور وائرلیس سیٹ جل گیا پلس اکام کے مطابق ایک مقدمے میں پچپن افراد کو نامزد کیا گیا ہے دوسرا مقدمہ پانچ سو سے زائد افراد کے خلاف درج کیا گیا ہنگامہ رائی اور جلاو گھیراو میں مذہبی جماعت کے کارکنان ملوث ہیں میٹرپول پر ہنگامہ رائی کے دوران ایک شخص جانبہا ہکوا ملزمان کی تلاش ابھی جاری ہے گزشتہ روز سن میں بڑتی انتہا پسندی اور میر پرخواست کے ڈاکٹر شاہ نواز کے معورہ عدالت کے خلاف سندھ رواداری مارچ کے شرکہ پر پولس نے لاتھی چارج کیا مارچ کے شرکہ پر تشدد اور گرفتاریوں پر ہیومن رائیٹس کمیشن پاکستان اور پی ایف یو جے کا اسحار مضمت سندھ حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ وزیر داخلہ سندھ زیال انجار کی لاتھی چارج کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی اقین دہائی ان کپ ٹیکس گوشت والے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے ایف بی آئر پہلے ہی کہہ چکا کہ تاریخ میں مزید توصیل نہیں کی جائے گی اسرائیلی فوجی اڈے پر حزباللہ کے ڈرون حملے میں چار فوجی حالات سر سر زخمیوں میں سے ساتھ کی حالت نازک ہے ڈرون حملہ روکنے میں ناکامی کی تحقیقات لبنان میں اسرائیلی بمباری سے پندرہ سے زائد شہری جام حق مشرقی غزہ کے علاقے نصیرات میں اسرائیلی کی شیلنگ بائیس فلسطینی شہید اسی زخمی آل اکس اسپتال کے باہر خیموں پر اسرائیلی بمباری سے چار فلسطینی زندہ جل گئے ستر سے زائد شلس کر زخمی شمالی غزہ میں اسرائیلی محاصرے کا نواروز ہزاروں فلسطینی محصور خوراک اور پانی کے قلت پیدا ہونے لگی القسام برگیڈ نے اسرائیلی فوجیوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ویڈیو چاری کرتی شمالی غزہ میں خوراک کی شدید قلت لوگ جانگروں کا چارہ گدھے گھوڑے کھانے پر مجبور ہیں برطانگی فلاحی تنظیم آکس سرائم کی نمائندہ بشرا خالدی کا انکشاف کہ اسرائیلی فوج نے دس دن سے شمالی غزہ میں خوراک کی فراہمی بند کر رکھی ہے زیادہ تر فلسطینی جنوبی غزہ کے طرف ڈیتھ مارچ کی بجائے اپنے گھروں میں مرنے کے لیے تیار ہیں سن میں خونہ کے کیسز اور حلاقتوں میں غیر معمولی زافہ بڑے اسپتالوں کو خونہ کے کیسز کا علاج کرانے کے لیے بیٹس اور وارڈس مختص کرنے کی ہدایت سن بھر سے مریضوں کو سن انفیکشنس ڈیزیز اسپتال کراچی بھیجا جانے لگا عالمی دارت سہت نے انٹی ٹاکسن کہ پانچ سو وائل محکمہ سہت زند کو فراہم کر دیئے محکمہ سہت کا کہنے خونہ کے کیسز میں تشریش راک اضافہ واکسینیشن کی شرع انتہائی کم ہونے کے باعث ہے کراچی میں ڈینگی ملیریا چکنگونیا اور وائرل انفیکشن کے مریضوں میں اضافہ جنہ اور سیبل اسپتال میں روزانے کے بنیاد پر پچاس پچاس مریض سردی بخار جسم درد کی علامات کے ساتھ آ رہی ہیں مجتبہ کیسز میں ڈینگی ملیریا چکنگونیا اور وائرل انفیکشنز بھی ہیں ذرائع کے مطابق سرکاری اس مطالب میں چکنگونیا کی ٹیسٹنگ کیٹس موجود ہی نہیں ہیں موستی بحیرہ عرب پر ڈپریشن کے زیرے اثر کراچی میں باس مقامات پر بوندہ باندی اور ہلکی بارش محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب سے بادل شہر کی جانب آئے ہیں آج وقفے وقفے سے بوندہ باندی اور مطلع عبر آلود رہنے کا انکان ہے مکران کے ساحلی علاقوں میں گرد آلود ہوای شلنے اور چند مقامات پر بارش کی پیش گئی سرگودہ میں نہر لو ائر جہلم کا بند ٹوٹنے سے انوالی کی پائپ لائن پھٹنے سے مختلف علاقے زیرے آپ چار ہزار سے زائد مکانات متاثر اندادی کارروائیاں جاری متاثرہ علاقوں میں آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے وادی نیلم میں سیلفی بناتے ہوئے پاؤں پسلنے سے نوجوان دریاء میں گر گیا حادثہ سے گام کے مقام پر پیش آیا ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر نوجوان کی تلاش شروع کر دی نوجوان کا تعلق بجرہ مالا سے بتایا جا رہا ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ لبنان میں عام دستوں پر حملے جنگی جرم بن سکتے ہیں آمن مشنز پر حملے بین لقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں جنوبی لبنان میں اسرائیل ٹینک آمن دستے کے بیس میں گھوز گئے تھے اقوام متحدہ آمن فورس کے پانچ اہلکار زخمی ہو گئے تھے اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر حملے ممکنہ جوابی کاروائی روکنے کی مشترکہ تیاریاں پینٹیگون کا کہنا ہے کہ سادر بائیڈن کے ادایت پر اسرائیلی دفاع کی مضبوطی کے لیے جدید انٹی میزائل سسٹم تھارڈ امریکی فوجی اسرائیل میں تائنات کیے جا رہی ہیں ممکنہ اسرائیل حملے پر ایران کی وارننگ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دفاع کے لیے اب ہماری کوئی سرخ لکیرے نہیں جنگ نہیں عام چاہتے ہیں لیکن جنگ کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں ایرانی فوج کے کمانڈر نے کہا تیاری پوری ہے اسرائیل ایران پر حملے کی غلطی کا خمیازہ مرتے گا آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی وائل کپ میں پاکستان سیمی فائنل تک شرسائی کے لیے نیوزیلنڈ سے اسے میچ چوون رن سے جیتنا ہوگا دوسری براتنگ کی صورت میں حد اف دس آشاریہ تین اوگرز میں پورا کرنا ہوگا کپتان فائد بار سنہ نے ٹیم کو جائن کر لیا ٹیم کی قیادت کریں گے پاکستان کے خلاف وانڈے سیریز کے لیے آسٹریلیا کے سکوارڈ کا اعلان پیٹ کامنز ٹیم کی قیادت کریں گے میچر مارش اور ٹریویس ایڈ پیننٹل چھٹھیوں پر ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے ماں بین وانڈے میچز چار آٹھ اور دس نومبر کو کھیلے جائیں گے ٹی ٹونٹی میچز کی آسٹریل بھی ٹیم کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسری ٹیسٹ کی تیاریوں کے لیے دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن پہلے ٹیسٹ میں استعمال ہونے والی پچھ کو ہی دوبارہ استعمال کیا جائے گا دوسرا ٹیسٹ کل ملتان سٹیڈیم میں شروع ہوگا سیریز کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشد کیے جا رہے ہیں آسی فیسر ڈسکاؤنٹ آفر پر دل کا رشتہ ایپ کے ساریفین کا بھرپور مصفت ردی امل ایک دن میں ستہ ون ہزار سانیپس کا ریکارڈ بنا ڈالا ڈسکاؤنٹ آفر اب بھی جاری اب بھی فائدہ اٹھانا ممکن اور وال کلچر فیسیول میں آج رات آٹھ بچے تھیٹر پلے ہم لکھے خود کلامی پیش کیا جائے گا گزشتہ روز بارہ ڈانس کروپس کے امدہ پرفارمنس ہر رجز اپنی مثال آپ رہا آرکس کاؤنسل آف پاکستان جن اور جیوکش تراغ سے وال کلچر فیسیول دو نومبر تک جاری رہے گا